لا الہ الا اللہ اس کا سارا خامن دونا کھانے کی وجہ سے ایک کھانے کے لیے ایک پینے کے لیے اور ایک سانس لینے کے لیے نو سو بیویاں دیں تو اللہ پاک نے حکم دے دیا کہ انڈے شوک سے گاوا اسلام کردو بیان پر خوش آمدی دوستو حضرت دعوت علیہ السلام کی نو سو بیویاں تھی آپ نے اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ مجھے کمزوری محسوس ہوتی ہے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا اللہ نے فرمایا کہ اے دعوت انڈے شوک سے کھایا کرو تو دوستو علماء لکھتے ہیں کہ انڈے میں ایک ابلہ ہوا انڈہ اس قدر طاقت رکھتا ہے کہ گویا آپ نے پورا ایک بھونہ ہوا بکرہ کھایا ہے دوستو انڈے تک رسائی ہر دوست کی ہر مرد کی عورت کی آسانی سے ہے اور پاکستان میں بحمد اللہ آسانی سے میسر آتا ہے تو دوستو انڈے کھائیے اور اپنی جان بنائیے اور دوسرا جتنا کم کھائیں گے اتنا ہی آپ صیحت مند اور تندرست اور انرجیٹک رہیں گے دوستو کم کھائیے صیحت پائیے اور ہر نوالے پر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں اور بہت زیادہ احتیاج محسوس فرماتے ہیں حالانکہ کھانے میں آپ کا یہ عالم تھا کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا اور ہاں مہمانوں کو بے تکلف کرنے کے لیے آپ ذرا شاید دفعہ مانا مہمانداری دیوب سے اور مشہور ہے کہ تین حصے ہو میدے کے ایک کھانے کے لیے ایک پینے کے لیے اور ایک سانس لینے کے لیے کہ کیسے طبیب ہے حقیم ہے اتنا کھالے تھے کہ پھر سانس خراب ہوتی موسیقی